مجسٹریٹ مسجد اقصہ یہودیوں کو عبادت کی اجازت نہیں تھی اس حصے میں صرف مسلمان نماز ادا کرتے ہیں جبکہ یہودی قریبی مغربی دیوار پر عبادت کر سکتے ہیں عدالتی فیصلے پر احتجاج کرتے ہوئے فلسطینی وزیراعظم محمد ابراہیم نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ مخصوص احاتے میں یہودیوں کو داخل ہونے سے روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں فلسطینی وزیراعظم نے عدالتی فیصلے کو یہودیوں کے مسلط کردہ سازش قرار دیتے ہوئے عرب ممالک سے بھی فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکچہتی کے لیے کھڑے ہونے کی بھی اپیل کی ادھر مسجد اقصہ کے کسٹوڈین اردن نے بھی عدالتی فیصلے کو امان اور تل عبیب کے درمیان امد مہائدے اور مسجد اقصہ کی تاریخی اور قانونی حیثیت کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا واضح ہے کہ مجسٹریٹ عدالت کے اس متنازع فیصلے کو اگرچہ عالی عدالت اور اتھارٹی سے توسیق کی ضرورت ہے تاہم اس فیصلے نے اسرائیل کے مسجد اقصہ کے ہاتھے پر ناجائز قبضے کے خدشات پیدا کر دیئے غاسب سیہونی ریاست اسرائیل دہشت گرد امریکہ کی امان پر مسجد اقصہ فلسطینی علاقوں پر ناجائز قبضہ کرنے کے حد کنڈے استعمال کر رہا ہے مسلمانوں کو کبل اول کی حرمت اور تقدس کے دفاع کے اقتماعات کرنے چاہیے مسلمانوں کو کبضہ کرنے چاہیے